دہی علاقوں میں خاص اہمیت کا حامل ایک یا ایک سے زائد نالیوں پر مشتمل تماکو نوشی کے لیے استعمال ہونے اور ابائی وطن انڈیا سے تعلق رکھنے والے قدیم آلے کو ہکا کہا جاتا ہے ابتدائی دنوں میں ہکا ناریل کے چھلکوں سے بنایا جاتا تھا مختلف ممالک میں ہکا کے مختلف نام ہیں لالیا میں مٹی کے بعد اب مختلف داتوں سے ہکے تیار کی جاتے ہیں پہلے مٹی کا تیار کیا جاتا تھا اب پتل کا پتل کے بعد چمڑے کا اور تامبے کا کئی قسم کے ہکے تیار ہوتے ہیں ہکے کی تیاری کے لیے پہلے چمڑے کا ڈھول تیار کیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر کاریگار نقش و نگار کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر نڑی چھلنم وغیرہ تیار کی جاتی ہے پہلے گاؤں میں کوئی ڈیرہ ہو یا دارہ پنچائت ہو یا کٹ شادی ہو یا فوتکی جہاں مہمانوں کے لیے چار پائیاں اور بستر جمع ہوتے تھے وہیں ان کی توازوں کے لیے ہکے بھی اکٹھے کیے جاتے تھے شاندار اصور رکھنے والے ہکہ کی محفل میں بڑے بڑے درینہ دشمن بھی اپنے رکابتے ہکے کی ایک محفل کی نظر کر جاتے تھے ہکہ پینے والے اسے سگرٹ سے بہتر تصور کرتے ہیں سگرٹ ریشہ کرتے ہیں جگر کو خراب کرتے ہیں پانی جڑے پانی جو گزر کے آن دے ہیں پانیابی شائروں کے نزدیک بھی ہکہ انتہائی امیت کا حمل ہوا کرتا تھا اور ان میں اکثر تو اپنی شائری میں بھی اس کا ذکر کرتے تھے ہکہ بہارحال تباکو نوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ڈاکٹر انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دے اقرار دیتے ہیں میڈیکلی پوائنٹ او بیو سے یہ ہے کہ موسیلی جو پرانے ہکہ سموکر ہیں ان کو ایج کے ساتھ ان کی شریانیں تانگ ہو جاتی ہیں خون گاڑا ہو جاتا ہے اور اس سے ہارٹ اٹیک کے اور دل کی بماریاں عام ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو چیس کی انفیکشن ہے یعنی کہ دمہ ہے اور سی او پی ڈی اکھ ہم بولتے ہیں اپنے میڈیکل لینگوج میں وہ کرونک ایستما برونکائٹس یہ بماریاں ہکہ سموکر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ہکہ کی کوئی افادیت خائدہ مند سود نہیں ہے اس کے نقصانات ہی ہیں اس لئے اس سے پریز کرنا چاہیے ہکہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو تنہا نہیں ہونے دیتا اور ہکہ کی جگہ لینے والے سگرٹ نے انسان کو تنہا کر دیا ہے ہکہ ہو یا سگرٹ مکھن دونوں سے نہیں نکلتا تام ہکہ ہمارے کلچر روایات اور بزرگوں کی نشانی ہے جو آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے کیمرامین نرفان علی کے ساتھ امیر مرچمن ائر وائی نیوز چنیوٹ